تو دوستوں پاکستانی وکڈ کیپر راشد لطیف انہوں نے پاکستانی پیسرز پر برستے ہوئے ایک طرح سے کہہ سکتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو پاکستانی پیسرز کی پیس گیری بھی ہے جو خلات ان کے بنے ہوئے ہیں جو بھاگتے ہوئے سپنرز بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو کچھ الفاظ ان کے بتاؤں گا اور وہ آپ الفاظ ریلیٹ کرو گے آپ کہو گے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے اس طرح کا ایکشن تو لازمی لینا چاہیز سپیشلی شہین کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بولرز کی سپیڈ ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ نا انجریز کو کیری کر رہے ہیں اور وہ انجریز کو کیری کرتے ہوئے ٹیم منجمنٹ کو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے شاید کہ ڈروپ نہ ہو جائے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ یار کہیں میں ڈروپ ہو گیا تو پھر آگے کریئر کا کیا ہوگا آگے پلوڈ شلوڈ جو آگے سارا کچھ آگے اور بھی کریئر سیڈ کرنا ہے تو کیسے بنے گا تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہین نسیم شاہ اور غرم شہزاد جو ان کی پیس ہوتی تھی وہ ون فورٹی فائف تک ہی ہوتی تھی لیکن اب ان کی پیس ہے صرف ون تھرٹی ایوریج پیس اس کے علاوہ انہوں نے جو الزام لگایا اس کے صحیح بات ہے جو اصل دوشی ہیں جو اصل نہ جن پر الزام صحیح بات لگانا چاہیے وہ ہمارے ٹرینرز ہیں جو فیزیوز ہیں یہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صحیح طرح سے ہمارے جو دوسرے پیسرز ہیں وسیم جونئر ہوگے اسنین ہوگے دھانی ہوگے تو یہ لوگ ابھی کدھر ہیں احسان اللہ یہ کدھر ہیں یہ انجرڈ ہیں اور ان کی انجری پتہ نہیں کس طرح کی لمبی لمبی یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ الزام تو ان پر لگانا ہی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ جوفرا آرچر پیٹ کا میں اس بھومرہ کو دیکھو جوفرا آرچر جس طرح کا اس نے کم بیک کیا دو سال کے بعد اس کی پیس اس کے وہ جو ہوتے تھے خوف ناک شوڈ بول وغیرہ تو یہ آپ کو ابھی بھی ویسے ہی نظر آئے گا اس کے علاوہ جو انہوں نے بھومرہ کی مثال دی بھومرہ کی مثال تو میں کہوں گا کیا یار مثال ہے بھومرہ تو صحیح بات ایک مثالی بولر بان چکا ہے گوٹ بولر ہوتا ہے نا وہ بان چکا ہے مطلب کہ یار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ایشیا کپ 23 کا اوڈی اے ورلڈ کپ 23 کا ایسے بندے نے سپیلز ڈالے ہوئے ہیں کہ یار آپ اس کو ہٹ مارنے نہیں جا سکتے آپ کو کسی اور کو مارنا پڑتا ہے اور وہ بھومرہ کا کریڈٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے جاتا ہے لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بھومرہ کا بھی بولا کہ بھومرہ نے جو اپنا آپریشن کے بعد جو ان کا کم بیک تھا اس کے اندر بھی بھومرہ کی سپیلڈ بھومرہ کی ویرییشنز ویسی کی ویسی رہی پیڈ کمیس جو اتنے عرصے بعد جس نے کم بیک کیا تھا اپنی انجری کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی زور ڈالتے ہوئے کہا کہ پیڈ کمیس جیسا ہے بولر بھی جب کم بیک کرتا ہے تو اس کی پیس نہیں گرتی دیکھیں جب پاکستانی پیسر کم بیک کرتے ہیں تو ان کی پیس اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی واقعی میں بھاگتے ہوئے سپنرز ہی آ رہے ہیں وہ پیس ہی نہیں آر جو شہین کی وان فورٹی فائی وان ففٹی ہوتی تھی اور یہ اس میں کسوری اس طرح کا بھی ہے ہب بائیس کے ورلڈ کپ میں ہم نے انجری کے بعد فوراں سے بلا لیا بائیس کے اندر ہی وہ انجرڈ ہوا پھر ریسٹ پہ گیا پی ایس ال کھیلنے جی جناب آگئے پی ایس ال کھیلنا تھا پی ایس ال کے بعد پھر سے آپ نے انٹرنیس سے کرکٹی جوائن کی اور وہیں پر آپ پھر سے ہلکے پھلکے نظر آئے کم اور نسیم شاہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے تو نسیم شاہ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ وہیں پر اسی رستے پر چلا ہوئے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا شہین مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم شہین کو زیادہ سے زیادہ بٹھائیں سیریز کے اندر اور ٹورنیمنٹس کے اندر لے جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا رہے گا باقی شہین پہ تھوڑا کام بھی ہوتا رہے کیونکہ شہین اگر فٹ رہے گا تب ہی کام بنے گا اور انہوں نے یہی ضرور کہا ہے کہ ہمیں بالرز کو لے کر جانا دوبارہ سے اوپر وان فورٹی فائی وان فورٹی وان ففٹی تک کلک کرنا ہے آریس روح کا بھی یہی ہے آریس روح بھی آن ففٹی کلک نہیں کرتا اس کے اندر بھی کوئی فیزیو ٹرینرز نے نا کچھ چھوڑا بٹی لی تو ان کو خود دیکھنا ہے فٹ رنس پہ کام کرنا ہے اور جو یہاں پر بات ہے وان و ٹونٹی ایٹ والی جو سپیڈ ہم نے رکھی بھی ہے اس پر کام کرنا پڑے گا یہ جو سٹیٹمنٹ تھی بڑی تگڑی تھی مجھے اپنی رائے کومنٹس کے اندر ضرور دو اس کے اندر کوئی بھی میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کوئی غلط بات کہی ہو بلکل صحیحہ پکڑنا چاہیے پی سی بی کوئنگ ٹرینرز کو اللہ حافظ